الحمدللہ رب العالمين اگر یہ دین ہوتا دین حکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ بار رب العالم میں ملاد کیا کروں ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سو مبار کا روضہ رکھو جمعہ رات کا روضہ رکھو تیرہ چودہ پندرہ تین راتیں جو ہیں ان کا روضہ رکھو نو دس محرم کا روضہ رکھو یہ سب بتا دی ہے ملاد علی بات رہ گئی جو چودہ سان سال کے بعد مولویوں کو یاد آگئی یہ خالص بیدت ہے اب اصل بات یہ ہے کہ دیبندی عدرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تیلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بیدتوں میں مبتلا ہو جائیں تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو بارہ گونا سہی گیارہ گو یا تیرہ گو سیرت النبی کے نام پہ جلسے رکھ لیے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کی تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے صحیح مسئلے کا پتہ لگے اور دوسرے لوگ ان کی بیدتوں سے نکل کے دین کی طرف آئیں ان کا منشاہ یہ تھا اگر یہ منشاہ نہ ہو وہ میلاک منانے کے قائل ہی نہیں ہیں کسی طرح سے بھی تو بہرحال یہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں میں تو اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا ایک شیعہ کا مولوی تھا مناظرہ جب ہوتا نا تو اس بدبخت کو پتہ نہیں مر گیا اب زندہ ہے تو ایک عادت تھی کہ وہ اہل سنت کی کتابیں سے پڑھتا تھا یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور ٹھینک دیتا اب لوگوں نے سمجھایا بھئی تم مناظرہ کرو حوالہ دو کسی دوسرے کی کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ بات نے آیا آخر ایک مولی صاحب مناظرہ بنے ہو مناظرہ پر تیار ہوئے وہ آیا انہوں نے بھی اس کی کتابیں اٹھا کے ایک پھینکی اور اس نے تین پھینک دی انہوں نے کہا یہ لوگے کافی ہے تمہاری یہ لوگے کشف الگمہ ہے تمہارا یہ لوگے یہ ترجمہ مقبول ہے تمہارا اس کے بعد پھر اس کو جلد لی ہوئی کتابیں پھینک رہے ہیں چونکہ اس نے اسی کا جواب دیا جو دبان دو سمجھتا تھا تو بعد لوگ اس لیے صیرت کے جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگ ان کو بیدت سے بچائیں باقی نیتوں کو اللہ جانتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ بیدت آیت اللہ یہ شیعہ لوگوں کا لقب ہے اصل آیت اللہ کا منعہ ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جیسے اللہ نے پھر بے کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی اممہ کو آیا اللہ کی نشانی بنائی قدرت کی کہ دیکھو بغیر باپ کے اللہ نے کیسے پیدا کیا تو یہ عام طور پر یہ لقب جو ہے شیعہ رکھتے ہیں اپنے بڑے بڑے مجھ تحدوں کا کہ یہ آیت اللہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے تو بہرحال آیت کا منعہ نشانی ہوتا ہے اسی اہل سنت کو یہ نام لقب نہیں رکھنا چاہیے مشرق کا ذبع کیا ہوا جانور حرام ہے موسیقی